سچے، گھرے، نیڈر اور بیلوس رہنما اور جماعت اسلامی بلوچستان کے سبائی قائد مدرم مولانا حدیت اور امام صاحب بلوچ بلوچ صاحب کے خلاف موقعات دردی دی گئے، ایف ای آئی کارٹ تھی گئی، فورس شیڈیول میں ڈال دیا گیا، سوال یہ ہے، یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا، کیا مولانا حدیت اور امام صاحب بلوچ نے کوئی پاکستان کی آئینی مہارفت کی، کوئی پاکستان کی قانونی مہارفت کی، کوئی پاکستان کی یکجیسی کے خلاف کوئی مزارہ کیا، کوئی چلوس نکالا، یا مولانا نے کوئی شراب، کوئی چھوہا، کوئی ہیرون، کوئی افیم کے اٹے کھو دے مولانا نے، پروش صاحب نے، حدیت اور احمان صاحب نے، مظلوم، محروم، غربہ، مچھینوں کو جمع کیا، متحد کیا، منظم کیا، متحرب کیا اور انہیں بسایا، انہیں ٹھین کیا، ہم آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، مصول وضابط کے مطابق، چمہوری جیتوں جہود کریں گے، آئینی جیتوں جہود کریں گے، پارلی مانی جیتوں جہود کریں گے، اور لاکھوں عوام کی نمہندگی کرتے ہوئے، کروڑوں بھروچوں کی نمہندگی کرتے ہوئے، پورے پاکستان کی نمہندگی کرتے ہوئے، انہوں نے کام لوگوں کو جمہوریت کے راستے پر، پارلی ماند کے راستے پر، پورامل جیتوں جہود کے راستے پر ڈالا، وہ اتنے پرازم ہیں، اتنے بھیدار ہیں کہ گھر میں ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنگوں بھی انہوں نے منظم کیا، ان کی تربیت کی، انہیں متہارہ کیا اور انہوں نے بھی اس پر، اس جیتوں جہود پر اپنے آپ کو باہر نکالا، میں بدارش کروں، ہمیں تو یہ تو احسان ہے، یہ تو احسان ہے، مولانا حضیتر احمان صاحب کا، پاکستان پر، پاکستان کے معاشرے پر، پاکستان کے عوام پر، کروڑوں نوجوانوں پر، کہ مولانا حضیتر احمان صاحب نے ان نوجوانوں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان دشمن لوگوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیا اور ان نوجوانوں کو، ان لوگوں کو، قومی اور نسلی جو متاثر لوگ ہیں، ان کی دلدل میں جانے دے، روکھا اور پرادم اور جمہوری جیتوں جہود میں لیے انہیں موثیت کیا، اور ہاں ایک جمہوری پور امن جیتوں جہود کا فرام ان لوگوں بھی دیا جو بندوق کے لیے گر یہاں پہاڑوں پر چڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی پیغام دیا کہ اصل جیتوں جہود، جمہوری جیتوں جہود ہے، پارلیمانی جیتوں جہود ہے، پور امن جیتوں جہود ہے، میں پوچھتا ہوں ان طبقوں سے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے کہ تم لوگوں نے مولانا کی پرارم جیتوں جہود کو، جمہوری جیتوں جہود کو، حق کی جیتوں جہود کو، اس کی کبرج کو روکنے کے لیے، کبرج کو ختم کرنے کے لیے، اور پرنٹ میڈیا کو حکم صادر کیے ہیں، حقام صادر کیے ہیں، میں پوچھتا ہوں اگر تم پاکستانی ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم پاکستان کے معاشرے کو مدہد رکھنا چھاتے ہو، منظم رکھنا چھاتے ہو، جب تم نے یہ حکم دیا، یہ کام صادر کیے، کہ پرارم جیتوں جہود لاکھوں لوگوں کو نہ دکھایا جائے، انہیں چھپایا جائے، انہیں جنگل میں بیٹھ دیا جائے، کہ میں پوچھتا ہوں، اس طبق، تمہارے دیر میں پاکستانی ہے تھی، تمہارے دیر میں کیا تھا، کس لیے تم نے روگا تھی، میں گزارش کروں، وہ بند ذہن، وہ بند دماغ، وہ بند تھیان، وہ بند آنکھ والے لوگ، میں ان سے کہہتا ہوں، دس دیسمبر، دس دیسمبر، آپ ویڈیو اپنی کھولو، کھولو ویڈیو اپنی کہ انڈیان سمندر، انڈیان اپ اوہوشن کے ساتھ روڑ پر لاکھوں لوگوں کو سمندر، یہاں لاکھوں لوگوں کو سمندر، میں مطلب پہ کرتا ہوں، وہ لاکھوں لوگ تھے، لیکن پر آمن تھے، وہ سروں کی فصل تھی، لیکن جمہوری تھے، تیہاں، ان کے آدم، ان کے بلبرے، ان کے جذبے، بہر القاعد تھے، لیکن کارلی مانی تھے، میں پوچھتا ہوں، سب تک، تم ان پر آمن لوگوں کو نہیں مانوں گے، کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، یہ اتنا ہی تاریخ ہے، کہ جمہوری جیتو جہود کو، پر آمن جیتو جہود کو، حق کی جیتو جہود کو نہ مانے جائے، اور لوگوں کو متحتل پر اُبارا جائے، لوگوں کے ہاتھ میں بندوق تھما جی جائے، اور پھر وہ پہاڑوں پر چڑ جائے، میں گزارش کروں گا، یہاں اسلام آباد کے مرکز میں گزارش کروں گا، اپنی تاریخ کو ابھی چھوڑ دو، اس کو بھول دو، چوہتر سار گزر گئے، آپ کہتے ہیں یہ سٹیٹیجک ہے، یہ سٹیٹیجک نہیں ہے، یہ پاکستان کشمن ہی ہے، پاکستان کی سلامتی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نوجوان باگی بنتے ہیں، مانو اس پرادم چتو جوز کو اچھائیس دن ہوئے، کس پروچستان میں، کس پروچستان میں جو جھگرافیہ کے رحاظ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سوپا ہے، فارٹی ٹو پرسنٹ، فارٹی ٹو پرسنٹ ہے، جنہاں بے رحاظ ہے، ان میں گولڈ، ان میں کامل کے دفائے ہیں، یہ ریکوڈک اور سینڈک کیا ہے، یہ گولڈ نکالنے کے لیے اور تاما نکالنے کی سبی میں ہیں، نکالا جاتا ہے، ارکون بیگا، پھر سویدہ مقام بھی بروچستان ہی میں ہے نا، جہاں سے گیس نکلتی ہے، پھر پیٹولیوم بھی بروچستان ہی میں ہے نا، جہاں سے پیٹولیوم نکلتا ہے، پھر میرے بھائیوں چاہیے کہاں ہیں، کہاں نے اٹامیت دھوہا کا کیا اور پوری دنیا میں ایک ایٹمی صلاحیہ کا ملک بن گیا، پھر جاگی کے چاروں طرف وہ منرل ہیں، اربوں کے بھائی کے منرل، دراص، منرل سٹی کریں، پانچو ہزنا کو بھی، گروچستان کو بھی اور پھر ایک قدرتی سیپورٹ، قدرتی پندرگاہ، یہاں کوادر جو کھیری ہے، کھیری اور پانی کی ہے، اتنے وسائل، قدرتی وسائل سے مانا محلو گریب ہیں، مروم ہے، مظلوم ہے، اور اپنا حق، اپنا جدو جو خود کرتے ہیں، میں گزارش کروں، ان کے مطالبے کیا ہیں، کیا ہیں مطالبے؟